پارک ویو سٹی لاہور میں تمام انسٹارمنٹ پلانز کی جو فائلز اس وقت چل رہی ہیں اس میں پرل بلوک ہے، سلور ہے، اوورسیز بلوک ہے تینوں کی تینوں پلانز کے اندر جو ہے اس وقت پلوٹ سستے ہو چکے ہیں فائلیں مہنگی ہو چکی ہیں اس کو کہتے ہیں ریڈ گیپ پارک ویو سٹی میں ریڈ گیپ آ چکا ہے اب اس ریڈ گیپ کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ آپ کی فائل جو ہے وہ مہنگی ہے پلوٹ اس وقت سستا ہے ایوریج پانچ سے دس لاکھ روپے کا فرق جو ہے وہ فائل اور پلوٹ میں آ چکا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس گیپ کو ہم کیسے ایڈریس کریں اس کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ہر بلوک کی الگ الگ انفرمیشن ہم آپ کو دینے والے ہیں اگر ہم سلور بلوک کی بات کریں تو وہاں پر آن گراؤن پلوٹ جو ہے اس وقت آپ کو 45 تو 46 لیک میں مل رہا ہے اگر ہم اس کے پلان کی بات کریں انسٹالمنٹ پلان کی بات کریں تو وہ 55 لاکھ روپے کا ہے تو یہ ایک 10 لاکھ روپے کا فرق اس وقت مارکٹ میں آ چکا ہوا ہے جہاں پر آپ کے آن گراؤن پلوٹ جو ہیں وہ سستے ہیں اور فائلیں آپ کی مہنگی ہیں اس گیپ کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے اب سوال اس ویڈیو کا ہمارا یہ ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سلور بلوک کی سلور بلوک کو ملتان روڈ سے سیکنڈ انٹرنس کی وجہ سے بہت زیادہ ہائپ ملی سیکنڈ انٹرنس پہ ابھی تک کوئی کام ایسے شروع نہیں ہو سکا اس وقت جو ہے وہاں پہ صرف آن گراؤنڈ ڈیویلپنٹ کا کام چل رہا ہے ابھی جو سورتحال وہاں پہ ہے ہمیں 200-300 پلوٹ کی جگہ اس وقت نظر آ رہی ہے جو کہ آن گراؤنڈ آ چکے ہیں اب آپ کی فائل جو آپ نے 55 لاکھ روپے کی بوکنگ کروائی ہوئی ہے آج سلور بلوک میں جو پلوٹس اویلیبل ہیں ان کی قیمت 45 لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کا پلوٹ وہاں پہ سلور بلوک میں 45 لاکھ روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے آپ نے فائل لی تھی 55 لاکھ روپے کی تو 10 لاکھ روپے کا گیپ آ چکا ہے اب جو پلوٹس اویلیبل ہیں یہاں پہ الوکیشن کے پلوٹس اویلیبل ہیں لینڈ کوٹے کے پلوٹ جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں ان پلوٹس کو آپ لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی انویسمنٹ کے جو لاسز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ابھی بیلٹنگ جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوئی وہ تمام لوگ جنہوں نے فائلیں بھی ہی نہیں ہیں وہ بیلٹنگ کا بیٹ کر رہے ہیں کہ بیلٹنگ کے بعد ہمیں پلوٹ نمبر ملے گا اب اگر بیلٹنگ کے بعد آپ کو پلوٹ نمبر جب ملے گا تو دیفنیٹلی وہ پلوٹ نہیں ہوں گے جو کہ لینڈ الوکیشن کے پلوٹ ہیں جو کسان کوٹے کے پلوٹ ہیں آپ کو جس طرح اوورسیز میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کو جو انڈر ڈیویلپمنٹ پلوٹ ہیں آپ کو وہ ملیں گے کیونکہ ابھی آپ نے اپنی انسٹالمنٹس جو ہیں وہ کلیر کرنی ہے ایسے میں وہ تمام لوگ جنہوں نے فائلیں اس نیت سے لی تھی کہ وہ بیلٹنگ کے بعد اون پہ بیچ کے نکل جائیں گے مارکٹ سے ان کے لیے ایکزٹ لینا ناممکن ہو جائے گا ان کے لیے آج کم لاؤس ہے فیوچر میں اگر مارکٹ جو ہے وہ بوم نہیں پکٹتی اور پراپٹی باپس پاکستان کے حالات جب نارمل تھے پراپٹی کو ایک گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل دیں اگر وہ حالات نہیں آتے وہ جتنی اماؤنٹ اپنی فائل میں ڈالتے جائیں گے اتران کا لاؤس بڑھتا جائے گا آج کے دن بھی جو سلور کی فائل ہے 4-5% مائنس پہ مارکٹ میں اویلیبل ہے اس لیے آپ اپنی فردر پیمنٹ جو ہے اگر آپ پلین آپ نے کیا ہوا ہے کہ آپ 50% کمپلیٹ کریں گے سوسائٹی ڈسکاؤنٹ بھی دے رہی ہے آپ لوگ ڈسکاؤنٹ بھی اویل کر رہے ہیں اس کے بعد آپ 50% پیمنٹ اگر آپ نے کر دی اس کے بعد آپ ایگزٹ لینا چاہ رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم اس کو ایک اون منی کے اوپر نکال کے اپنی انویسمنٹ سائٹ کر لیں گے مشکل ہو جائے گا ایسا نہ سوچیں گے منافع کہاں پہ ہے منافع ہے آن گراؤنڈ میں پارک میو سٹی میں ہمیشہ جو آن گراؤنڈ پلوٹس ہیں ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جنون ڈیمانڈ ہے پروجیکٹ کی جو لوکیشن ہے اور جو اس کی پرائس ہے وہ بہت آئیڈیل ہے اگر آپ نے فائل رکھنی ہے تو آپ نے کم سے کم پھر دو سال کا مائنڈ بنانا ہے کہ دو سال میں میں اپنی جو فائل ہے اس کی پیمنٹ پوری کروں انسٹالمنٹ پوری کروں اور پھر ویٹ کروں اپنے پلوٹ کو مچور ہونے کا اور پروفٹ دینے کا شورٹ ٹرم پروفٹ فائل پر ایکسپیٹ کرنے والوں کو لاؤس ہوگا آپ کی ویڈیو سیف کر لیجئے گا آپ اس کلپ کو جو ہے وہ فیچر میں دیکھے گا شورٹ ٹرم والوں کو لاؤس ہوگا اب ہم بات کر لیتے ہیں اوورسیز بلوک کی پارک ویو کا سب سے بڑا بلوک ٹیم پارک مساجد کمرشل سارے پلس پوائنٹ اس بلوک میں ایک ہوتے ہیں اوورسیز بلوک کے انویسٹرز کو ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے کافی تیزی سے ڈیولیپنٹ ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہاں پر پوزیشن بھی انسٹالمنٹ والوں کو بھی مل چکا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو جو نمبر لگا ہے وہ بھی آف گراؤنڈ ہے لیکن وہاں پر جو ڈیولیپنٹ کی سپیڈ ہے وہ انبیلیویبل ہے اوورسیز بلوک میں لینڈ الوکیشن کے پلوٹ آپ کو پرائم لوکیشن کا اس وقت 4748 میں بھی اویلیبل ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی فائل سیکنڈ بیلٹنگ کے اندر جو ہے وہ شامل کروائیں یا وہ تمام لوگ جن کو نمبر لگ چکا ہے اور آف گراؤنڈ ہے اس وقت ان کے پاس موقع ہے کیونکہ ان چینوں بلوکس میں اوورسیز بلوکس سب سے پہلے پرافٹ ڈیلیور کرے گا ٹیم پار کا کام جیسے ہی ابھی مکمل ہوتا ہے ہماری ویڈیو یہاں پر یوٹیوب پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ٹیم پار کی شکل لوگوں کو نظر آنا شروع ہوگی اوورسیز کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ ریالائز ہونا شروع ہوں گے اوورسیز بلوک کے انویسٹر کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ کو آن گراؤنڈ میں کنورٹ کر سکتا ہے آج بھی دو تین لاکھ روپے جو ہے اس کی فائل سمجھ لیں لاؤس میں ہے پلوٹ دو تین لاکھ روپے سستہ ہے بلوک کی بات کر لیتے ہیں پر بلوک جو ہے وہ سب سے سستی جو فائل ابھی تینوں جو مارکٹ میں چلنی ہے اس کی سب سے سستی بوکنگ ہے بیالیس لاکھ پچاس زار روپے کی پر بلوک کے جو پلوٹس ہیں وہ آ چکے ہیں مارکٹ میں اس وقت 38 لاکھ روپے سے اب پر بلوک میں آپ کو 38 لاکھ روپے کا پلوٹ مل رہا ہے آپ کی فائل جو ہے اس کی بیلٹنگ ابھی نہیں ہوئی آپ کو اپنے پلوٹ کی لوکیشن کا نہیں پتا جب بیلٹنگ ہوگی لوکیشن کا پتا چلے گا ماب پہ ایڈنٹیفائی کریں گے تو پتا چلے گا پلوٹ کہاں پہ ہے آج جو موقع پر موجود پلوٹس ہیں یا جن پہ کام ہو رہا ہے یا جو ماب پہ آ چکے ہیں وہ آج 38 میں ہیں تو وہ تمام انویسٹیوز جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی انویسمنٹ کو اور سیکیور کر لیں اور فائل کے نسبت پلوٹ پہ کھیلنا چاہتے ہیں جو پارک پیو میں کھیلنے کا سب سے پرو سے کہتے ایک طریقہ ہے سب سے بہترین طریقہ ہے پلوٹ پہ کھیل سکتے ہیں آپ اپنی انویسمنٹ کو کنورٹ کر سکتے ہیں شورٹ ٹرم ٹریڈنگ میں یہاں بھی آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا اگین یہ میں تمام جو ہمارے دوست ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بتا رہا ہوں پارک ویو سٹی میں شورٹ ٹرم انویسمنٹ میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بھی تمام بھرانی بھوکنگ 42 لاکھ روپے کی تھی نئی بھوکنگ 50 لاکھ روپے کی تھی تو ایک ریئر ڈیفرنس آیا اس ریئر ڈیفرنس کی وجہ سے ٹیمپریری 2 3 لاکھ روپے کا اون چلا اس کے بعد جو 42 والی دوبارہ 42 پہ چلی گئی 52 پہ پچاس والی جو ہے وہ دوبارہ اپنے 4 5 پرسن مائنس پہ آگئی تو شورٹ ترم یہاں بھی آپ کو پروفٹ نہیں ہونے والا آپ پروفٹ پلوٹ میں سے ہی نکال نا ہے تو اگر اپنے فائلیں لیوی ہیں آپ چلانا چاہتے ہیں اپنے پلان کو مکمل کریں انسٹالمنٹ اپنی پے کریں پلوٹ کے حالات جیسے ہیں اکانومی کے جیسے حالات ہیں کسی بھی پروجیکٹ نے شورٹ ترم جو کر رہا ہے اس نے پروفٹ ڈیلیور نہیں کیا سارے پروجیکٹ لاہور کے لاؤس میں ہیں صرف ریسنٹ لاہور سمارٹ سٹی نے کچھ ریکبری کی ہے اس کے علاوہ تمام پروجیکٹ میں لاؤس میں ہے اس میں ہارڈ ٹاؤن کے پروجیکٹ دیکھ لیں اس میں آپ یونین کے پروجیکٹ دیکھ لیں اس میں آپ جس مرضی گروپ کے پروجیکٹ دیکھ کوئی بھی پروجیکٹ شورٹ ترم میں پروفٹ ڈیلیور نہیں کر رہا اس لیے ڈیریکشن اپنی کلیر رکھیں ہماری تمام تر ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہماری ویڈیو موجود ہیں ان ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے بعد ہمارے ورچول ٹورز موجود ہیں آپ 3D کی پکٹرز کو زوم کر کے 360 دگری پکٹرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے بلکل آرام سے اور تمام تر زمینی حقائق سے آپ